بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتم از رات میں ہوں اختر ابباس اور آج کے ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوں آپ سب کو میرا اسلام پہنچے بہت سال پہلے جب ہم عمر چھوٹی ہوتی تھی اور اخبارات میں خبر ستارے کی منگنی شادی ٹوٹ گئی تو عام طور پر جو سننے والے دیکھنے والے پسند کرنے والے انہوں نے سب کو عزت کے مقام اور مرتبے پہ رکھا ہوتا ہے اور انہیں وہ خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں کہ ایک کپل ہے اچھا چل رہا چاہے وہ فلم میں ہو چاہے وہ ڈرامے میں ہو کپل بن جاتا ہے یہ انسان کے مزاج کے اندر ہے ہم اپنے پسندیدہ لوگوں کو چاہتے ہیں کہ خوبصورت لگیں چاہتے ہیں کامیاب ہوں اور چاہتے ہیں وہ ریسپیکٹفولی لمبی زندگی جیئے یہ ہم سب چاہتے ہیں وہ شو بیز کے لوگ ہوں وہ پولیٹکس کے لوگ ہوں یا وہ فیم کے لوگ ہوں ابھی جو ججز ہیں ہمارے سب سے مہنگے لوگوں میں سے ہیں یعنی صدر پاکستان کی تنخواہ دو لاکھ ہے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹریز کی تنخواہ تقریباً پندرہ سے بیس لاکھ کے درمیان پڑتی ہے ابھی یہ صاحب عمر عطاب بندیال صاحب کا لٹائر ہوئے ہیں تو پوری تنخواہ ان کو پینشن میں ملے گی ملازم ملیں گے یعنی کھلا پٹرول ملے گا کھلی بجلی ملے گی فری اور جس گھر میں رہیں گے اس کا قرائے بھی ملے گا گاڑی بھی ملے گی اور وہ بھی ان کی مرضی کی ملے گی اتنی سہولتوں کے بعد اتنی شان کے بعد قوم آپ کو سر پہ بٹھائے اور آپ وہ کام نہ کرو جس کام کے لیے آپ کو رکھا گیا آپ سوچئے کہ ساٹھ ہزار لوگ بلک رہیں سپریم کورٹ میں جن کے کیسز نہیں چلتے ہی نہیں ہیں ان کو پیش ہی نہیں پڑتی یعنی چھے چھے سال ان کی باری نہیں آتی باری کن کی آتی ہے جو آپ کا پسندیدہ پولٹکل لیڈر ہو شام ان کے وکیل پہنچ جیسے فوراں ان کی وہ لگ جاتی تھی اس سے پہلے جس جس جج کو جو جو پسند ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ الائن ہوتا ہے پچھلے چھے ساتھ ہمارے چیف جسٹس ایسے ہیں جسٹس افتخار سے لے کے نصار تک اور خوصہ اور گلزار یعنی یہ سب لوگ چیف جسٹس ہونے کے باوجود عزت نہیں پاس سکے جب ریٹائر ہوئے تو بیزتی کے ساتھ ریٹائر ہو گئے اتنا بڑا کریئر اتنی شاندار پوزیشن تو انسانوں کو اچھی لیگیسی چھوڑنی چاہیے ان جسٹس صاحب نے ابھی ان پہ کیس چل رہا تھا ان کی ساس والا ان کی ساس نے ایک اور بیریسٹر ہیں رہیم ان کی جو بیوی تھی ان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اس کے بارے میں بہت سی باتیں کئی تھی اور آوازیں اب چل رہا اس میں بھی خود جا کے بیٹھ گئے ہر متاظرہ کام کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا کہ گئے نیپ کے حوالے سے ایک بات اصولی یاد رکھئے گا دنیا بھر میں جو لا میکنگ آثورٹی ہوتی ہے وہ لا چینجنگ آثورٹی بھی ہوتی ہے لا بریکنگ آثورٹی بھی ہوتی ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جاتا دنیا میں یعنی اس وقت جو معمول کی دنیا ہے اس میں پارلمنٹ اصول بناتی ہے قانون بناتی ہے وہی چینج کرتی ہے وہی بدلتی ہے دوسرا اس کی تشریح کر سکتا ہے کوٹ اس کی تشریح کرتے ہیں یہ آپ سوچیں چار سو بندوں نے ملکے بنایا قانون اور تین بندیں ملکے اس پہ آپ تھوڑا مار دیں تو یہ زیادتی کی بات ہے آخری دن یہ زیادتی کر گئے اب آپ سوچئے جو زیادتی ہیں اس سے پہلے بھی کوٹوں نے کی ہیں کتنے لوگوں کو رولایا اور کتنے لوگوں کے ساتھ ایون بیندی روتی ہو گئی کہتی تھی چمک ہے کوٹ میں نواز شریف کے ساتھ جو وہ سب کے سامنے اب ہر کوئی کہتا ہے کہ اس کیس کی سپریم کوٹ میں بھی نظیر نے جنیجو کے معاملے میں کچھ اور ہوا نواز شریف کے معاملے میں کچھ اور ہوا بیندیر کے معاملے میں کچھ اور ہوا ایون جہاں تک لطیفہ ہوا کہ جس جج کو شہباز شریف نے فون کر کے اپنی مرضی کا فیصلہ لینا چاہا برا کیا کمال برا کیا بیندیر جب آئی اس نے اس کو وزیر قانون بھی بنایا جنرل بھی بنایا یعنی ہم سارے جو ٹاپ کے لوگ ہیں بے اصولی کے امام ہیں جہاں جہاں ہم کو موقع ملتا ہے ابھی اس حکومت نے پہل جس کو وزیر بنایا فواد حسن فواد کو آپ کو یاد ہے نواز شریف کے جس پرسپل سیکٹری تھے اس کے جانے کے فوراں بعد اس بچارے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت رسپیکٹفل آدمی تھا اور بڑا انہی اس کے لیے خواہ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے بیروکیسی میں کہ اپرائٹ افسر ہے کہ جس میں کوئی سازش نہیں جس میں کوئی الزام نہیں تو سیکٹری سے ہوتا ہوا پرسپل سیکٹری بنا ہونا تو اس کو تین سال جیل میں رکھا گیا کوئی کیس نہیں کوئی وضاحت نہیں کوئی اس پر الزام نہیں اور پھر اس کو چھوڑ دیا گیا اور اب اسی کو وزیر بنا دیا گیا اب سوچئے کیا ہے جس نے پہلے کیا تھا وہ غلط یا جس نے اب کیا وہ غلط کہیں تو فیصلہ ہونا چاہیے یعنی نیب کیا کرتی ہے عدالتیں کیا کرتی ہیں کبھی سوچا ہم نے ہر عدالت یہ کرتی ہے کہ جو تفتیش آتی ہے اس کا فیصلہ کرتی ہے عدالت تفتیش کار نہیں ہوتی عدالت مدعی کو سنتی ہے گوہ کو دیکھتی ہے اور فیصلہ کر دیتی ہے ہمارے ہاں دنیا میں ایک سو ساٹھے نمبر پہ ہے کوٹ انصاف کا کوٹ یعنی بیزتی کی حد ہے کہ ہم انصاف نہیں ہوتے کرتے نہ ہونے دیتے جن کے زمیں ہوتا ہے وہ اپنا فائدہ اپنا مفاد دیکھتے کہ سپریم کورٹ نے اپنی نگرانی کر دی کہ یہ فیصلہ میری مرضی کا اتنے دنوں کے اندر کرو اور یہ جیج صاحب اس کی نگرانی کریں گے یہ ظلم کا نظام تھا کوئی نہیں بولا سپریم کورٹ نے پہلی دفعہ یہ جی آئی ٹی بنانا شروع کی کس قانون میں تھا کہ جی آئی ٹی بنائی جائے ابھی آپ ہر چھوٹے محلے کے معاملے میں کہتے ہیں جی ای ٹی بنا دو جی ای ٹی کا مقلب ہے اس میں فوج کے ادارے اس میں سیولین ادارے پھر ججوں نے کیا کرنا ہے تو پھر یہ تفتیشی عملہ ہے اس نے کیا کرنا ہے سارے نظام کو آپ نے جوتے مارے سارے نظام کو آپ نے بے اثر کر ڈالا بے اصل کر ڈالا نظام موجود ہوتا ہے ہمارے ہاں ہر نظام کے ساتھ جو اوپر بیٹھنے والے ہیں وہ یہی کرتے ہیں اپنی مرضی کا ناک مروڑا ادھر کر لیا اپنی مرضی کا ناک مروڑا ادھر کر لیا آپ سوچئے کہ آپ ریٹائر ہو جائیں تو پچھلا کوئی فائدہ آپ کو نہیں مل سکتے جو انہوں نے آخری فرمائش کی ہے وزیراعظم پاکستان سے اور یہ پوری ہو جائے گی وہ انہوں نے فرمایا کہ جو لوگ بچارے سپریم کورٹ کے ججوں کے گھروں کو صاف کرتے ہیں ان کی مرمتیں کرتے ہیں اسی لوگ ہیں ان کی پکی نوکریاں کر دی جائیں پچھلی تاریخوں سے یعنی جب تک خود تھے اپنے ذمہ نہیں لیا جب جاتے ہوئے فرمائش کی اور اس وقت پوری حکومت کو پاگل ہوئے ہوئے ہیں وہ سمریاں بنابنا کے بھیج رہے ہیں جو ورکس والی ہے وہ دوسری وزارت کو دوسری تیسری وزارت کو کہ اب وزیراعظم صاحب پچھلی تاریخ میں سینکشن کریں گے اور کچھ عرصہ کے بعد کوئی اور حکومت آگی تو یہ وزیراعظم صاحب اس جرم میں اندر ہوں گے کہ ہوت ڈیر تم نے کسی اور کے کہنے پہ پچھلی تاریخ میں قانون کو لوز کر کے رائت لے کے کیسے پرانی دیر میں اپائنمنٹ کر دی اگر یہ جائز ہے تو پھر اس سے پہلے سیاسی حکومتیں جو کرتی رہی ہیں اب اس کو نجائز کیسے کہیں گے جائز واضح ہے نجائز بھی واضح ہے حق بھی واضح ہے نہ حق بھی واضح ہے مجھے یاد ہے جسٹس نصیم عثن شاہ نے شرمندگی کا اظہار کیا تھا بھوٹو صاحب کے کیس پہ تو اس وقت آپ نوکریوں سے ڈرتے ہو اس وقت مفاد لیتے ہو بعد میں شرمندہ ہوتے ہو چیف جسٹس لیول کے لوگوں کو زندگی میں سب کے لیے رول موڈل ہونا چاہیے عزت اور محبت کا اور ان پہ کتابیں لکھی جانی چاہیے لوگ ان کے حوالے دیں کہ اتنے شاندار کام انہوں نے عدل کے کیے منصف مزاج تھے ابھی جو نئے آ رہے ہیں اللہ کرے یہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ان کی وفا نہ ہو انہیں قانون کے ساتھ ہونی چاہیے عدل کے ساتھ ہونی چاہیے انصاف کے ساتھ ہونی چاہیے بڑے باپ کا بڑا بیٹا ہے لیکن اگر غلطی کریں گے تو پھر اسی کٹیگری میں چلے جائیں گے جسٹس صفتخاص صاحب کی عزت مطلب ابھی کل میں تصیر دیکھ رہا تھا ایک بیگ اٹھائے ایسے کر کے کسی ائرپورٹ پر کھڑا ہے کسی بند نے مر کے بھی نہیں دیکھا یہ ہوتا ہے پھر انجام لوگ خوصہ صاحب کو اور گلزار کو اور جو جو اس قبیلے کے ڈوگر صاحب ہوتے تھے جتنے اس طرح کے چیف جسٹس آئے انڈ پہ بیزتی کرا کے رخصت ہوئے انڈ دیر آنیبل ٹو فیس دا نیشن انڈ کمیونٹی تو یہ نادانی ہے لوگوں کو جہاں جہاں ہوں اپنے رول میں رہنا چاہیے یہی عزت کا معاملہ ہے اخترباز کو دیجئے اجازت اسلام علیکم